شیخ رشید ایلیکشن کرانے کی تاریخ دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا دیکھ لیتے ہیں لہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں ایلیکشن کی تاریخ سے متعلق سمات کے دوران جسٹس جواد حسن کے نمارکس عدالت نے کہا تیرہ فروری کو سن کر رات گئے تک فیصلہ سنا دیں گے ایلیکشن کمیشن اور گورنر پنجاب کو کل جواب جمع کرانے کی ہدایت آئین میں لکھا ہے نوے روز میں ایلیکشن ہوں گے ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کے رانمہ آسد عمر کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو فواہ چودری بولے ایلیکشن نہ کرا گئے تو آرٹیکل چیکی خلاف فرضی ہوگی ایلیکشن نہیں ہوتے تو آئین کی بحالی کی تحریک چلانے پڑے گی اسپیکر قومی سمیر راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں لور ہائی کوٹ کا کوئی آرڈر موصول نہیں ہوا نہ ہی حکم نامے کی تفصیلات پڑھیں خانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا پی ٹی آئے قیادت کی اہدایت پر تنتالیس سرکان اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنا شروع ہو گئے شنیلہ روت، ساجدہ بیگم، فوزیہ بحرام، اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں موجود دہشتگردی کے حالی لہر کے بعد ملک کی سیکیورٹی صورتحال بہتر نہیں تمام سیکیورٹی ادارے دہشتگردی سے نمٹنے میں مصروف ہیں وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کو جی ایچ کیو کے موقع سے بازابتہ آگاہ کر دیا خط میں پشاور دھماکے کا حوالہ دیتے وکاہ گیا کہ صرف راجنپور کے زمنی انتخاب کے لیے پنجاب رنجز کے اہلکار دستیاب ہوں گے زلزلہ تو گزر گیا لیکن تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا ترکیہ اور شام میں جانبھاق افراد کی تعداد ساڑھے پندرہ ہزار سے بڑھ گئی ترکیہ میں بارہ ہزار شام میں تین ہزار سے زائد اموات تیرے پن ہزار افراد زخمی شام میں ملبے تلے ڈبی بچی کو سترہ گھنٹے بعد زندہ نکال لیا گیا ترکیہ میں مردہ بیٹی کا ہاتھ ہمیں بے بس باپ کی تصویر دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار پاک خوش کا ترکیہ کے صوبے ادبیان میں ریسکیو آپریشن جاری ملبے سے مزید سترہ نکال کر ورسہ کے حوالے کر دی ہیں ترک عوام اور ورسہ بھی پاک خوش کی خدمات کے مطرف پاکستان کی جانب سے امدادی سامان لے کر پرواز دمشق پہنچ گئی پربیلہ میں پاکستان اور ترکیہ کے مشترکہ مشق عطا ترک بارہ کی اختتامی تقریب مشق میں ترک اور پاکستان سپیشل سرویسز گروپ کے دستے شریف اور لاہور کے تاریخی شالمار باغ میں پی ایس ایل ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی ٹرافی میں نو ہزار سے زائد نگینے اور چوبیس قرار کا سونہ استعمال کیا گیا